سامین حضرات آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید اب ہمارے ساتھ ردم کی دنیا کا بہت بڑا نام کیونکہ وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن فن کے لحاظ سے بہت کا دکامت رکھتے ہیں اور ہمارا معنی ہے یہ کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی اس کی پر فرمیسی سے دیکھتا ہوں اور یہ وہ بچہ ہے جو یہ وہ میرا بھائی ہے جو مجھے جذباتی کر دیتا ہے بہشاہ اپنے فن کے لحاظ سے تو آپ سب کی دعاوں کے ساتھ اور آپ سب کی شب کام ناؤں کے ساتھ میں ویلکم کرتا ہوں انیل سنی جیمی کو جی سنی بھائی کیسا لگ رہا ہے اپنے ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے جی بہت اچھا لگ رہا ہے شاہدی بھائی آپ کو ملک پہ دیتے ہیں تیکیو یہ ہمارا ہی پلیٹ فارم ہے سٹارٹ لبلوں کی کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہم دنوں کو مدلو کریں گے اچھے اچھے آج سے میں آپ کے تبلے کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے آپ کو آپ بیران ملک بھی پاکستان اور بریسگیر کی اکاسی کر کے آئے ہیں فن کے لحاظ سے ہم سب ایک ہیں انڈیا ہو یا پاکستان ہو سرحدے میں قید نہیں کر سکتی ہمارے دل ایک ہیں محبت بانٹنے والے لوگ ہیں تو آپ پجاب گرانے کو لے کے آپ نے پوری دنیا کو وزٹ بھی کیا کافی بڑے ملکوں میں بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ آپ نے سنگت بھی کی تو کیسا لگتا ہے آپ کو کہ جب آپ اتنی بڑی بڑی پرفیرمسز دیتے ہیں اور اتنی بڑی کیسے محسوس کرتے ہیں جل سب بڑا اچھا سواد کیا آپ نے ہر دل نیا امتحان اور ہر روز نیا کچھ سیکھنے کے ممکتا ہے اور میری بچپن سے ایک آئیش رہی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہا اور سیکھنے سے بڑا مستفید ہوتا ہوں ہر روز نیا ایکسپیریمس نئے لوگ پرانے لوگ بھی نئے لگتے ہیں جب روز ہم بیٹھتے ہیں اچھا قدرتی طور پر بڑی اچھی چین بن گئی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک سولو پرفارمس رکھی تھی سرپرستی عالی سور سیوہ جناب استاد جیمی خواہ ساتھ اور سیکنڈ پر ان کے ہونہار شاگر سنی جیمی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پنجاب گرانے کے نمائندہ طبلہ نواز اور یہ بہت بڑا گرانہ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ سنی صاحب کے حوالے سے استاد تاری صاحب کے شباز صاحب کے اور دیگر اجمل صاحب کے عجاز صاحب کے استاد بشیر خان صاحب کے اور سجاد صاحب کے کس کس کا نام لوں جس کا رہ گیا ہے سب ہی آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں ان کا بڑا پیار کرتے ہیں استاد طافو صاحب واجد بھائی بلو بھائی یہ بھی آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں یہ شباز صاحب یہ لوگ ایک رول موڈل ہے دنیا میں ہر بندہ ان کو یہاں تو کوپی کرتا ہے تو یہاں کوپی کرتا ہے ایسا ہی ہے کل لوگوں کو دیکھے بغیر کچھ نہیں کیونکہ کل بھی ہمارا سارے گام اپا کے نام سے اس کو مظر حاش میں سا چلا رہے ہیں ایک بندہ نے بڑی اچھی بات کہ گانا بجانا تو ہو چکے اس میں کوئی شک نہیں باقی جتنے لوگ بھی گاہ بجا رہے ہیں وہ سب کچھ مطب کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اپنا ہے بلکل ایسا ہی ہے بزرگوں نے چھوڑی نہیں یہ انہی بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے جی کہ آج ہم سب اس موسیقی کا پرچار کر رہے ہیں آج کے اس دور میں جب افرہ تفری کا دور ہے اور دہشت کردی کا دور ہے اسلی کا دور ہے دماغوں کا دور ہے دہشت کا دور ہے اور آج بھی ہم اس گیان کی طرف مبزول ہیں اس سر کی طرف مبزول ہیں اور ہمارا کتھار سے سب بھی سر ہے اچھا گانا ہے اچھا ردم ہے تو آج بھی ہم انہی چیزوں کو یہ ان بزرگوں کی عطا ہے جو اتنا بڑا بڑا کام کر گئے ہیں تو سنی صاحب ابھی بہت اچھا گائے سنی ویلسن بھائی اب آپ کی باری ہے تو میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا اگر باتیں کی جائیں تو پھر میرا خیال ہے باتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی تو آپ پہ آشیر بات ہے استاد زاکر ازہین کا استاد اللہ رکھا خان صاحب کا میاں قادر بکس صاحب 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 استاد میاں شوقت حسین خان صاحب آپ اسی قرآنے سے ہیں تو ہم آپ کی شکل میں ان بزرگوں کو دیکھ رہے ہیں استاد جیبی صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی شکل میں تو آپ ہمیں کیا سنائیں گے میں زیادہ قائم ہی ہوں گا صرف ایک حاضری کی طورت میں یہ تیج ہمارا اپنا ہمیں ہمارا ہے چند میلٹ میں ابھی ایک انانسمنٹ بھی کرنا چاہوں گا کنیکٹ ہم آپ کو ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے کہ بلے دا بلہ نہ ہو ایسا جن لوگوں کو پنجابی کی سمجھ آگئی ہوگی یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی کچھ اس جیسا ہوتا ہے تو یہ سنی صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جسٹن سونی ان کی کے فادر جو تھے ان کی محنت بہت زیادہ شامل ہے جو جو دیکھ نہیں سکے اتنا اس کو سنی بھائی کو محنت بہت زیادہ اس کے بات میں آپ کی بات کرتا ہوں انہوں نے دور دیکھا ہے میرے بارہ صاحب کی خواہشتی کہ میرا بیٹا اس لیبل پر تبلف جائے تبلف جائے اس لیبل پر نہیں مک جا رہا ہے الکا پھلکا خوشش کر رہے ہیں کہ خدا نے روزی روٹی کا دریہ بھی بنایا لیکن ان کی خواہشتی کہ میرا بیٹا ایسے لوگوں کے لیجنڈ کے ساتھ بجائے لیجنڈ کے ساتھ بجائے لیکن انہوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ میں ہر بڑے آرٹس کے ساتھ بجائے دس سال کی عمر میں سنی بھائی چار سال کی عمر سے چرچ میں اور دس سال کی عمر میں سنی بھائی کی یعنی ایسے پروفیشنل اپیرنس تھی اور اور بڑی محنت ہے اور آپ سب کی دعائیں ہیں اس میں جو سنی بھائی بجائے ہیں زیادہ باتیں پھر نہیں تو کیا سنا رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ہاں میں نے جو انانسمنٹ کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اب اس کے بعد ہم سولو تبلہ جو سنائیں گے میں اڈواس انانسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے سنی بھائی آپ کی اجازت سے اس کے بعد ہم داؤد جسٹن سے تبلہ سنیں گے جو سنی بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں اور ساجی بھائی صاحب کے شاگرد ہیں اور بہت اچھا تبلہ تبلہ جا رہے ہیں اس کے بعد ان کی سولو پروفرمس کیونکہ یہ جو ایک سٹپ ہے نا یہ تب ہی بنتے ہیں اور اگر کسی بھائی نے سرسیوہ کے پلیٹ فارم سے اگر وہ لاہور میں ہو کیونکہ ابھی ہمارے سورسز اتنی ہے کہ ہم لاہور میں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اگر لاہور میں ہو اور گاتے ہوں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بجاتے بھی ہوں یعنی سرگیان میں کسی بھی اگر اچھی باتیں بھی کرتے ہوں تو وہ بھی ہمارے ساتھ آپ کو رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمیں ان باکس کریں اپنے کونٹیکٹ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یعنی اس کو ہم ان کو لے کے آئیں گے اور یہ سب کا آپ سب کا پروگرام ہے یہ سرسیوہ لائیو جو ہے یہ آپ سبھی کا ہے آپ سنی بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں سنی جیمی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں سنی ویلسن بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں کاسم سلیم سے رات کر سکتے ہیں پروفیسر نصیم شاہد سے رات کر سکتے ہیں مجھ سے آمیر شرازی سے راپتہ کر سکتے ہیں اور ہمارے یو ایسے کے پریزیڈنٹ ہیں یو ایسے ریجن کے جناب ربنسان جعوید صاحب یو ایسے کے لوگ ان سے راپتہ کر سکتے ہیں اسی طرح کینیڈا میں ہر شرن سنگھ سے راپتہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح پوری دنیا میں ہمارے دوست ہیں اب یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ امریکہ سے بھی لائیو ہم کریں کریں گے اور کینیڈا سے کی تو آپ سب کی دعائیں ہونے چاہیے ہمارے ساتھ ہم کوئی بہت یعنی بڑے لوگ نہیں ہے بس ایسے ہی ہے جتنے سورسز ہیں ان کو یوٹلائز کر رہے ہیں تو سنی بھائی آپ کیا سنا رہے ہیں میں تین طرح کوشش کرتا ہوں سب کی اجازت سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ جہاں پر مجھوز ہے سنی بھائی یا مشواری صاحب کی اجازت سے آپ کی اجازت سے اپنے استار جی کی اجازت سے شواہر صاحب آپ کی اجازت سے کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ استار میں شکر بسائن کا بنو بتکل سپیان ان کے بعد استار تاریخ خان اور استار ذاتیوں سے ان کے بعد مجھے کوئی طبعہ نواز پساند آیا ہے جو سب آپ کی اپیلہ میں جمزی اچھے ہیں میں بھی کئی نام ایسے لے سکتا ہوں ابھی کئی نام ایسے لے دوں گا آپ نے کہا نہیں میں ان کا بھی فین ہوں آپ نے پاہلی کی جنگیم کا سب کار بڑا سب کوشش چند کانس جینے پیشی ڈلمت ہے لہرے پہ ہمارے بھائی سنی ویلسن صاحب اور سننے میں میں اور ربینسون جدیس صاحب اور ہمارے سامین سنی ویلسن صاحب سنی ویلسن صاحب جایی رہاً اوہ سنی ویلسن صاحب سنی ویلسن صاحب جایی رہاً سنی ویلسن صاحب سنی ویلسن صاحب موسیقی 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 موسیقا 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 بس یہ ہمارا سیڈرنی پروگرام بننا ہے اور ہم نے کیونکہ سنی بھائی کو کہا تو انہوں نے انکار نہیں کیا میں شکر گزار ہوں بابو خان صاحب کا شاہ فیصل صاحب کا شاہزادہ عزر عباس سیالوی صاحب کا اور عشیم بٹرہ چار جی اور شہزاد گل پاسٹر ساجد حنیف مانی خان اور ارسلان اقبال حرون جارج پرکاش بند بنر جی اور ارسلان اقبال کیانی کرمانی کریمی صاحب یونس مہدی صاحب پرساد پٹوردن صاحب لال علی خان صاحب ٹونی سنگھ امار عزیز شنکرلال مندر پردیب بگڑے صاحب اگر تلفز پرنانسیشن میں کوئی ہو جائے تو چتراجیت ڈوبے صاحب یہ مارے پرانے لسنر ہیں تو سب کا بہت شکریہ تو آج کے حوالے سے اتنا ہی اگلے وقتے ہم انشاءاللہ ربنسن جعوید صاحب کے ساتھ ایک شام خصوصی شام رکھیں گے اس میں سولو طبلہ ہوگا داود جسٹن کا اور ساتھ میں کوئی انسٹرومنٹل پرفارمنس ہوگی تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں سنا اور آپ اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا سرسیوہ آپ کا سب کا پلیٹ فارم ہے سرسیوہ کے لیے آپ کی دعا چاہیے اور آپ سب کا بہت شکریہ سنی ویلسن صاحب کی طرف سے سنی جیمی صاحب کی طرف سے ربنسن جعوید صاحب کی طرف سے ہمارے نسیم شاہد صاحب کی طرف سے استاد جیمی صاحب کی طرف سے اور تمام سرسیوہ کی ایکزیپٹیو باڈی کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اپنا بہت شار خیال رکھیے